اب اس طریقے سے ہم نبیل اسلام کے ساتھ گفت و شنید نہیں کر سکتے اپنے پرابلمز ان کے ساتھ اس طریقے سے ڈسکس نہیں کر سکتے وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں ہاں ہمارا درود اسلام ان تک پہنچتا ہے ان کی دعاوں کا حصہ میں آج تک مل رہا ہے وہ سب کچھ ہے کبھی کہتے ہیں نبیل اسلام کی قبر میں برزخی حیات ہے اس کی وجہ سے آپ مانگنا کیسے شروع کر دیں گے مانگنا آپ نے اللہ سے یہ ہے آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے باقی لوگ کو تو چھوڑو سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہے جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں لیکن ان کی پوجہ نہیں حضور کو یہ سمجھنا ماذا اللہ کے زندہ نہیں استغفر اللہ خاک میں مل گئے ارے خدا تجھے خاک میں ملا دے مصطفیٰ کی بیعتبی کرنے والے تمہیں خبر نہیں کہ انبیاء کے جسم کو زمین کھا نہیں سکتی شہداء کے جسموں کو نہیں کھاتی اولیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی تم انبیاء کی بات کرتے ہو اور پھر سید انبیاء کی بات کرتے ہو حدیث پاک میں ہے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا امام حاکم طبرانی نے حاکم نے کہا از حدیث سن سیئل اسنا کہ حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ علیہ السلام کی قبر مبارک پر گرے پڑے ہیں قبر مبارک پر لپتے رو رہے ہیں پیچھے مروان بن حکم آ گیا اور مروان نے دیکھا کوئی شخص حضور کے مزار پر لپڑ کے رو رہا ہے اس نے کندہ پکڑا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کیا کر رہے ہو وَتَدْرِي مَا تَسْنَعُوْا معلوم ہے کیا کر رہے ہو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا جب مڑ کے دیکھا فَاقْبَلَ عَلَيِّ فَائِضَا وَأَبُوْ اَيُّوْبِ مڑ کے دیکھا مروان کانپ گیا وہ حضرت ابو ایوب انساری تھے رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں نے جواب دیا قَالَ نَعْمُ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ آتِ الْحَجَرِ پوچھنے والے میں رسول پاک کے پاس آیا ہوں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا رسول پاک کی بارگاہ میں آیا ہوں جو زندہ ہیں جو سنتے ہیں جو حاجتیں پوری کرتے ہیں وَلَمْ آتِ الْحَجَرِ کسی پتھر کے پاس نہیں آیا کہ میرا رونا نہ سنیں یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کن کا اب یہ خیال کرنا آقا علیہ السلام کو یہ سمجھنا یہ عقیدہ رسالت کے خلاف ہے اور شان رسالت میں بیعدبی ہے یہ سمجھنا کہ مر گئے ماذا اللہ مٹی میں ہو گئے اور آج کی تاریخ میں اور آج کے دن میں زندہ نہیں سنو رسول پاک تو ولادت سے پہلے بھی زندہ تھے کن تو نبی جمبادب و بین روح والجسد حضرت آدم پیدا نہ ہوئے تھے تب بھی زندہ نبی تھے آج بھی زندہ ہیں حدیث پاک سنیے آقا علیہ السلام نے حدیث ابود دردہ اور روایت ہے حضرت ابود دردہ کی جسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ساند سہی سے حدیث نمبر سولہ سنتیس اور علامہ ابن القیم علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد نے پھر توسیق کی وآقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اَحَدًا لَا يُسَلِّ عَلَيَّ اِلَّا اُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا فرمایا لوگو قیامت تک کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام پرے اور اس کے فارغ ہونے سے پہلے مجھ پر پیش نہ ہو جائے ابھی درود و سلام ختم نہیں کرتا کہ مجھے پیش ہوتا ہے صحابی کہتے ہیں حضرت عبد دردہ قلت وبعد الموت یا رسول اللہ جب آپ وفات فرما جائیں گے اس کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں آج کی تاریخ میں زندہ نہیں ماذا اللہ میں تمہیں آج کی تاریخ بتاتا ہوں کیا ہے پوچھا وفات کے بعد بھی آقا نے فرمایا فرمایا ہاں وفات کے بعد بھی زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم کو کھائے اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اسے قیامت تک رزق دیا جاتا ہے موسیقا موسیقا